نمشکار دوستو میں فتش حفاظتہ ورن انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں انجن فیمیل لیگ کے پہلے سیزن کی بیجیتا راجستان روئیلز کی ٹیم چودہوے سیزن میں مشکل میں ندرہ رہی ہے ٹیم کو اب تک پانچ میچ کھیلنے کے بعد صرف دو میں ہی جیت ملی ہے اس سیزن میں ٹیم اپنے سٹار کھلاڑی کی کمی جھیل رہی ہے چوٹ بائیو بابل تھکان اور کوویٹ نائنٹین کے تناؤں کے کارن چار ویدیشی کھلاڑی کی ہٹنے سے پریشانی کا سامنا کر رہی ہے کھلاڑیوں کے چوٹو اور بائیو بابل تھکاوٹ کے چلتے آئے پیل دو جارے کیس سے ہٹنے سے سب سے زیادہ پرپاویت راجستان روئیلز نے ٹونیمنٹ کے انفینچائجیوں سے کھلاڑیوں کو لون پر دینے کا آگ رہ کیا ہے موجودہ سمیت تک راجستان کے پاس چار ویدیشی کھلاڑی جوز پٹلر کرس موریس ڈیویڈ میلر اور مستافر زور رحمان بچے ہوئے ہیں جبکہ ابھی ٹونیمنٹ کے ساٹھ فیسیتی سے زیادہ میچ کھیلنے باقی ہیں بدلہ ٹونیمنٹ کی شروعات میں ہی راجستان کی ٹیم کو سب سے بڑا جھٹکہ تب لگا جب سٹار آل راؤنڈر بینش ٹوٹ چوٹ کے چلتے باہر ہو گئے تھے تیز کے بعد جوفرا آرچر بھی چوٹل ہونے کے کاران آئی پیل سے باہر ہے جبکہ لیان گھر لوٹ گئے ہیں سو مار کو خبر آئے کہ انجیو ٹرائے بھی ہٹ گئے ہیں حالانکہ کھلاڑیوں کے ہٹنے کے کاران راجستان سب سے بری طرح سے پرابہ تیم بن گئی ہے راجستان رائلز نے آئی پیل کے موجودہ ستر کے لیے دوسری ٹیموں سے کھلاڑیوں کو لون پر لینے کے لیے سمپر کیا ہے ٹیم کے ایک سوٹ نے کہا کہ ٹیم کھلاڑیوں کو لون پر لینے کی یوجنا بنا رہی ہے اور اس کے بارے میں انیہ فینچائجیوں کو لکھا ہے لیکن فیلحال کچھ بھی تیع نہیں ہوا ہے آئی پیل کا لون کا سمیہ سو مار کو شروع ہوا اور یہ لیگ میچوں میں ختم ہونے تک جاری رہے گا آئی پیل نیمو کے مطابق دو سے کم میچ کھیلنے والی کھلاڑی کو لون پر دیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے گھرے لو فینچائجی کے خلاف نہیں کھیل سکتا ہے آپ کو بتاتے راجستان کی ٹیم اس وقت انگ تالی کا میں چھتے نمبر پہ ہے ٹیم نے پانچ میچ کھیلنے کے بعد ٹیم کے خاتے میں تین ہار اور دو جیت ہے پنجاب کے خلاف پہلا میچ ہارنے کے بعد دلی کو راجستان نے تین ویکٹ سے ہرا کر جیت درج کی تھی اس کے بعد پچھلے میچ میں ٹیم نے کولکاتا کو بھی ہرایا تھا فیلحال کیلئے خبر میں تہلی تمام اپ ڈیٹس کے دیکھتے رہے ہیں پنڈیا